موسیقی اسلام علیکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ترکی میں شگر یعنی چینی کا کاروبار بڑے پمانے پر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے مولیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں ترکی میں چینی کا کاروبار بڑے پمانے پر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کا پوٹینشل کیا ہے جی کلیم اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے بہت شکریہ سر آپ یہ دیکھیں کہ ترکی تقریباً دو لاکھ تیس ہزار ٹن سالانہ شگر امپورٹ کرتا ہے زبردہ سر دو لاکھ تیس ہزار ٹن اور ٹوٹل جو کنزپشن ہے ترکی کی وہ پچیس لاکھ ٹن جو ہے لاکھ ٹن جو ہے وہ ٹوٹل ٹرکی کی کنزپشن ہے اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب پچیس لاکھ ٹن جو ہے وہ سالانہ کنزیوم کرتے ہیں تو بہت بڑی مقدار میں شگر کے لیے شگر بیٹ جو ہے یعنی شگر بیٹ سے بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی مقدار میں شگر پیدا ہوتی ہے اور ٹرکی میں یہ شگر بیٹ جو ہے اپریل میں کاشت ہوتی ہے اور اکتوبر میں جو ہے نا یعنی اپریل میں وہ پلانٹ کرتے ہیں اکتوبر میں جو ہے اس کو کاش کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ شوگر بیٹ سے یا سامجھ لیں کہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ شوگر کی کاشت یا شوگر جو پرڈیوس ہوتی ہے شوگر بیٹ سے جو لوکل کنزپشن میں یوز ہوتی ہے جس کا ٹونٹی فائیب ٹو تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں جو امپورٹڈ شوگر ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ شوگر بیٹ سے بھی جو ہے شوگر حاصل کی جاتی ہے وہ والی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ شوگر کین سے جو شوگر حاصل کی جاتی ہے وہ بھی ہوتی ہے تو پاکستان آہ برازیل کے بعد بہت بڑا کنٹری ہے جو شوگر ایکسپورٹ کرتا ہے آہ لاکھوں ٹن کے حساب سے اور پاکستان سے شوگر جو ہے ٹرکی کو ایکسپورٹ ہو سکتی ہے کیونکہ ٹرکی اپنی تھرٹی پرسنٹ ضروریات کے لیے شوگر جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے اور ٹرکی شوگر امپورٹڈ کنٹریز میں سے یعنی ایسے کنٹری جو شوگر امپورٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے لیکن ٹرکی ان ممالک میں بہت بڑا ایک ملک ہے جو شوگر بیٹ سے شوگر پروڈیوز کرتے ہیں اور پاکستان جو ہے اس میں شوگر جو ہے وہ زیادہ تر شوگر کین یعنی گنے سے شوگر حاصل کی جاتی ہے اور پاکستان شوگر جو ہے بڑی مقدار میں ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس لیے آپ اگر پاکستان نہیں آئے پاکستان سے تعلق ہے آپ کا آپ ٹرکی میں رہ رہے ہیں تو آپ شوگر کا بڑے پمانے پر بزنس کر سکتے ہیں آپ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں پاکستان سے اور ساتھ ہی ساتھ ٹرکی میں آپ جو ہے شوگر کی ہول سیل اور ریٹیل بزنس میں بھی انوال ہو سکتے ہیں جی سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹرکی کے کن علاقوں میں شوگر پیدا ہوتی ہے جی جیسے میں نے بتایا کہ شوگر جو ہے وہ شوگر بیٹ سے زیادہ تر پیدا ہوتی ہے ایسے علاقوں میں جہاں پر زری زیادہ تر زمینیں موجود ہیں تو کونیا جو ہے وہ ایک شہر ہے ٹرکی کا وہاں پر بہت بڑی مقدار میں شوگر بیٹ گرو ہوتی ہے جی سر کونیا کے بعد جو ہے آنکرا اور اس کے سراؤنڈنگ میں آجاتا ہے اس کے علاوہ اس کی شہر ہے اور ایفیون جو شہر ہے وہ علاقہ آجاتا ہے اس طرح یزگات ہے توکات ہے یہ شہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آماسیا کا جو شہر ہے آماسیا ہے جو سب سے اہم میں نے بتایا آنکرا اور اس کے سراؤنڈنگ میں آجاتا ہے اس کے علاوہ کونیا ہے آماسیا ہے یزگات ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایفیون اور ایس کی شہر یہ جو شہر ہے یہاں پر جو یہ میں نے بتایا شوگر بیٹ بہت بڑی مقدار میں یہاں پر کاش کی جاتی ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر اپریل میں جو ہے وہ پلانٹ کی جاتی ہے اور وہ اکتوبر میں اس کو کاش کیا جاتا ہے اور یہاں سے جو ٹرکی کی سیونٹی پرسنٹ ہے شوگر کی ضروریات ہیں آپ کو بتایا شوگر جو ہے وہ یوز ہوتی ہے کینڈیز میں اور ساتھ ہی ساتھ آئیس کریم میں بھی یوز ہوتی ہے حلوہ جو ٹرکی کی بہت بڑی سوگات ہے اس میں بھی اور جیمز بنانے میں اور اس کے ساتھ ساتھ بیکری پروڈکٹس ہیں اور ٹریڈیشنل جو بھی ڈیزرٹ ہیں سب میں شوگر یوز ہوتی ہے ایک گھریلو فوڈ ہے اور ہر بندے سے آزے فوڈ یوز کرتا ہے تو اس لیے شوگر کا بہت زیادہ استعمال ہے پچیس لاکھ ٹائم سالانہ جو ہے جی سر کنزیوم ہوتی ہے ٹرکی میں جی سر بہت شکریہ سر جیسا کہ آپ نے ابھی شوگر کے استعمالات بتائے ہیں تو میرا آپ سے سوال تھا کہ شوگر کون کون سی انڈسٹریز میں استعمال ہوتی ہے اگر جی آپ نے کہا کون کون سی انڈسٹری ہے تو آپ دیکھیں پاکستان ہے یہ دنیا کو کوئی بھی ملک ہے جی سر اس میں کنفیکشنری جو ہے اس میں استعمال ہوتی ہے گھریلو استعمال میں آ جاتی ہے پھر کیکس ہیں سویٹس ہیں بیکری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں آئس کریم ہے ہلوہ ہے مختلف جیمز جو بنتے ہیں جی بلکل ساری پروڈکٹس میں شوگر یوز ہوتی ہے جی سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا میں شوگر کے بڑے ہم شوگر کی کیٹیگریز کر لیتے ہیں جی سر شوگر جو ہے شوگر بیٹ سے جو بنتی ہے وہ اور دوسری جو سٹارچ سے حاصل ہوتے ہیں تیسری شوگر کینز ہیں جی سر بلکل تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرانس ہے جرمنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے یونائٹڈ سیڈ یو ایس اے امریکہ رشیہ اور ٹرکی یہ جو ہے بہت بڑی مقدار میں شوگر بیٹ سے جو شوگر بنتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں جی سر بلکل کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس برازیل ہے تھائی لینڈ ہے انڈیا ہے فرانس ہے میکسیکو ہے جرمنی ہے ساؤتھ افریقہ ہے پاکستان ہے بیلجیم ہے پولینڈ ہے یہ ممالک جو ہے شوگر کینز سے جو شوگر حاصل ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم کہتے ہیں ایکسپورٹر ممالک کون سے ہیں جو بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو شوگر بیٹ کے لحاظ سے فرانس جرمنی آ جاتا ہے یونائٹڈ سٹیٹ آ جاتا ہے ریشیا اور ٹرکی ہے اور جو شوگر کین کی بات کرتے ہیں تو اس میں برازیل ہے تھائی لینڈ ہے انڈیا پاکستان فرانس ہے میکسیکو ہے جرمنی ہے ساؤتھ آفریقہ ہے بیلجیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس پولینڈ آ جاتا ہے یہاں پر بڑے پیمانے پر شوگر کی ایکسپورٹ ہوتی ہے جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا میں شوگر کے بڑے ایکسپورٹر ممالک کون سے ہیں جی ہم سوری میں نے ابھی آپ کو جو ایکسپورٹر کے حوالے سے بتایا کہ یہ جو کنٹریز ہیں جس میں انڈیا ہے پاکستان ہے تو یہ ایکسپورٹر کنٹریز ہیں جی سر ٹھیک ہے اگر ہم شوگر کین کی بات کرتے ہیں تو شوگر کین کے لحاظ سے پاکستان بہت بڑا ایکسپورٹر ہے جی سر انڈیا بھی ایکسپورٹر ہے اس کے علاوہ برازیل ہے جب ہم شوگر بیٹ کی بات کرتے ہیں تو تب آ جاتا ہے فرانس ہے جرمنی ہے یہ ریشیا یہاں پر شوگر بیٹ جو ہے اس سے جو شوگر بنی ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی جی سر بلکل دی جائے اگر ہم بات کرتے ہیں امپورٹر ممالک تو امپورٹر کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں تو سمجھ لیں یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی بھی امپورٹ کرتا ہے جی سر اور اسی طرح سے فرانس ہے بیلجیم ہے اسی طرح آ جاتا ہے جرمنی ہے ساؤتھ کوریا ہے الیجیریا ہے سپین ہے یہ جو سارے کنٹریز ہیں یہ جو ہے یہ کافی مقدار میں امپورٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ لیتے ہیں یورپین کنٹریز ہیں اسے علاوہ میڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں اور ریشیا ہے یہ امپورٹ کرتے ہیں شوگر امپورٹ کر رہے ہیں شوگر کے والے سے بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں آہ شوگر کے بزنس کا کیا سکوپ ہے اس کا پوٹینشل کیا ہے اور ہمارے بھائی کس طرح سے بزنس کر سکتے ہیں جی بالکل یہ جو question ہے اس کو اگر ہم sum up کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کا جو overall purpose ہے ہمارا جی سار ہم اس میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں یا ایسے لوگ جو ترکی میں رہ رہے ہیں جی سر بالکل وہ بزنس کوئی نہ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اگر ان کے پاس capital ہے تو وہ trading کر سکتے ہیں جی سر بالکل جیسے میں نے بتایا کہ ترکی میں جو ہے اپنی ضرورت کا تقریبا 30% شوگر وہ جی سر پچیس لاکھ ٹن اس کی consumption ہے جس میں سے سمجھ لیں کہ وہ تقریبا 30 لاکھ ٹن جو ہے ہر سال import کرتا ہے جی سر تو آپ یہ 30 لاکھ ٹن جو import کرتا ہے اس میں بہت بڑی مقدار ہے جو پاکستان سے import ہو سکتی ہے شوگر کی جی سر بالکل ایسا ہی ہے اور اس کو import کر کے سپلائی دی جا سکتی ہے ترکی کو بڑے پیمانے پر بالکل ٹھیک ہے سر ترکی کے ایسے شہر یہاں پر شوگر پروڈیوس ہوتی ہے وہاں پر تقریباً یہ 33 کے قریب شوگر فیکٹریز ہیں جو شوگر بیٹ سے شوگر پروڈیوس کرتی زباد ہے سر تو ان سے شوگر بائے کر کے ہول سیل میں فیکٹریز سے آگے جو ہے وہ ریٹیل کی جا سکتی ہے یا گروسری سٹورز کو یا اسی طرح سے جو سویٹ شاپس ہیں یا حلوہ کی دکانیں ان کو جو ہے وہ ہول سیل میں دی جا سکتی ہے بالکل صحیح ہے سر اسی اسی طرح سے آپ آپ کا کوئی گروسری سٹور ہے تو آپ اپنی سپلائی بھی منٹین کر سکتے ہیں جی صاحب کوئی بھی کمیوریٹی لیتے ہیں چاول ہے اسی طرح سے آپ لے لیتے ہیں شوگر sucks ہے اسی طرح سے ریٹ چلی ہے کوئی بھی کمیوریٹی تو اس کا ایک کا آپ والیوم میں جب کام کرنا چاہتے تو آپ ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی ہول سیل بھی کر سکتے ہیں ڈی سر بلکل ہے سر کی ترکی میں شوگر ہر گھر استعمال کرتا ہے اور اس کے علاوہ تریڈیشنل وہ حلوہ بناتے ہیں سویٹس بناتے ہیں اور ٹرکی میں تقریباً سالانہ چھیک روڈ ٹوریسٹ بھی آتا ہے جو وہاں سے سویٹس کنفیکشنری اور حلوہ لے کر ایز ای گفٹ جاتا ہے جی سر بالکل ایسا ہی ہے تو اس یہ جو ہے وہ ٹرکی میں شگر کا جو بزنس ہے وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور ہمارے ایسے پاکستانی بھائی جن کا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ پاکستان سے شگر ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور ٹرکی میں اس کا ہول سیل کا بزنس بھی کر سکتے ہیں جی سر ماشاءاللہ آپ نے ہمیں بہت قیمتی معلومات سے اگاہ کیا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں بہت شکر مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ